الحمدللہ الحمدللہ ونشہدو ان لا الہ اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لا شریک لا نزیر لا مثل لا ونشہدو ان سیدنا و سندنا و شفینا و شفی امرنا و حمیبنا و حمیب ربنا و مولانا محمد عبد محمد عبد و رسول ارسلہ اللہ الہ کافت لنناس بشیرا و نزیرا و داعیا الی اللہ بیدنه و سراج منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه المیان صدق اللہ بزرگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جو مرتبہ اور مقام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے کائنات کی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے ظاہری جمال ہو یا باطنی کمال ہو ہر اعتبار سے انسان کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بلکہ آسمانوں کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اور زمینوں کی مخلوق بھی اس کے تابع ہے لیکن ساتھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی نیاب اور خلافت کا بھی عزاز عطا فرما ہے کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اپنا نائب بنایا چنانچہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرما تو اس پر ملائکہ نے اعتراض بھی کیا کہ آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھلائے گا زمین میں خون ریزی کرے گا آپ ہمیں دیکھئے ہم آپ کی تصویح کرتے ہیں آپ کی تقدیس کرتے ہیں تو گویا کہ ہم آپ کی خلافت اور نیابت کے زیادہ مستحق ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں انسان کے اندر میں نے جوہر رکھا ہے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ زمین کے اندر میرا بہترین خلیفہ بن سکتا ہے نہ تو اہیوانات خلیفہ بن سکتے ہیں نہ مادینیات بن سکتے ہیں نہ جمدات بن سکتے ہیں نہ ملائکہ ارض سماوات بن سکتے ہیں نہ جنات ہی اس کے اہل رہے ہیں ہاں صرف ایک مخلوق یعنی انسان یہ جوہ زمین کے اندر میری نیابت کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے اس کے لئے اللہ نے حضر آدم علیہ السلام سے شروعات کی حضر آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا اور نیابت خلافت کا حق آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور اس آدم علیہ السلام کا کیونکہ عبلیس کا بھی ملائکہ کے اندر بڑا مقام تو اس وقت تک بلکہ ملائکہ کا استاد تھا اس کو مدرس الملائکہ کہا جاتا تھا ایک مینارہ نور کے پاس بیٹھ کے یہ درس دیا کرتا تھا اور تمام ملائکہ اس کے درس کو سنتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ یہ کتنا علم و فضل والا ہے اگر کل کو کسی ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اگر ناراض ہوا تو ہم اس مدرس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں سفارش کروائیں گے اس مدرس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بڑا مقام اترہ علم و فضل تو ملائکہ کو استاد درس دیتا ہے اب جب اس نے یہ سہری صورتحال دیکھی کہ آدم علیہ صلی کا پترہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لئے تیار کیا ہے تاکہ زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنائے تو اس نے اپنے اندر حسد محسوس کیا اپنے اندر رقابت محسوس کی کہ میں یہاں پر مدرس الملائکہ ہوں ملائکہ کے بھی استاد ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد تو میرا مقام یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی خلافت اور نیابت دیتا چنانچہ یہ اس جیلسی اور حسد کے اندر اس پتلے کا جائزہ لینے کے لئے آیا اس کا جائزہ لیا اس نے ناک کے راستے سے اندر داخل ہوا پوری جسم میں دوڑا اور پھر باہر آیا اور باہر آ کے اس نے قہقہ لگایا تو سارے ملائکے نے کہا استاد جی کیا ہوا کہا کہ یہ بیکار ہے کسی کام کا نہیں کیوں خیریت کہا کہ اللہ تبارک وطال اس کا جوف بنایا ہے اور جوف کی بناوٹ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر یہ خالی رہے گا تو بھی آدمی کسی کام کا نہیں اس کی کمر ٹوٹی رہے گی فاقی اور بھوک پہ کسی کام 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 اور اس پیٹ کو بھر لے گا تو بھی اس پر ایسا نشر مدوشی تاری ہو جائے گی کھانے کی سیری کہ پھر بھی کسی کام کا نہیں ہے تو اللہ تبارک وطال نے ایسا شخص اپنا نائب بنا لیا کہ جو اگر بھوکا گا تو بھی کسی کام کام نہیں ہے تو نیابت کا حق کے آدھا کرے گئی تو خوش ہوا کہ بھئی یہ بیکار ہوگا اب جب یہ بات کہی تو ملائکہ بھی بڑے متعجب ہوئے لیکن ساتھ ایک دم اس کے چہرے پہ افسوردگی اور افسور ظاہر ہوا تو ملائکہ نے کہ استاجی خیریت آپ کہا کہ اصل میں ایک اور مجھے ایک پورٹلی اس کی لیفٹ سائیڈ پہ پورٹلی سی ہے گوشت کی گویا کہ وہ پورٹلی کے اندر مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے اس کے سارے کمالات اس پورٹلی کے اندر ہیں اس پورٹلی دل کے اندر رکھے ہوں یہ نہ ہو کہ اپنے دل کی اس صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی خلافت اور نیابت کا حق ادا کر دے اور میں پھر خالی ہاتھ رہ جاؤں یہ اس نے کہا اور حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے کمالات اسی قلب ہی کے اندر آپ کو ملتے ہیں چار کے بعد پانچ وی قسم کا کوئی دل نہیں ہے ہاں پانچ وی قسم کا اگر کوئی نظر آتا ہے تو ان چار میں سے کسی کی برانچ اور شاخ تو ہو سکتا ہے کہ مستقل قلوب جو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اتار ہیں وہ چار قسم کے جس قلب کے بارے میں ابلیس نے یہ گویا کی بات کہی تھی کہ اس قلب کے اندر لگتا ہے کوئی ایسی خوبی اور جور ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنا نائی بنایا ہے اور ان قلوب کے اندر پہلی قسم کے قلوب وہ ہیں جو اللہ کی اللہ کی محبت میں سرشار رہتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں اللہ کی محبت سے رنگین رہتے ہیں ان قلوب کو اللہ کی غیر کی محبت کی خبر ہی نہیں ہے اللہ کی غیر کی محبت بھی کوئی محبت ہوتی ہے یہ وہ قلوب اور دوسری قسم کے وہ قلوب ہیں جو دنیا کی محبت کے علاوہ کسی محبت سے واقف نہیں ہیں وہ اللہ کی غیر ہی کی محبت محبت سمجھتے ہیں وہ اللہ کی محبت سے ان کو کوئی آشنا ہی نہیں ہیں وہ معرفت سے بالکل نعاشنا ہیں وہ دنیا کی محبت بغیر کہیں کئی دولت کی محبت ہے کئی سروت کی محبت ہے کئی حکومت کی محبت ہے کئی حسن جمال کی محبت ہے کئی کائنات کی عرض و سماوات کی محبت ہے ان کے پاس دنیا کی محبت تو ہیں اللہ کی محبت کوئی معمولی انصر بھی ان کے پاس نہیں وہ جانتے نہیں کہ اللہ کی محبت بھی محبت ہوتی دوسرے وہ قلب اور تیسرے وہ قلوب ہیں جو دنیا کی محبت میں غرق ہیں دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب ہے لیکن کبھی کبھی اللہ کی محبت کا مزہ بھی مل جاتا ہے اللہ کی محبت کے دریائے محبت میں کبھی غطہ لگا لیتے ہیں لیکن دنیا کی محبت کے اندر غرق نظر آتے تیسرے وہ قلوب ہیں اور چوتھے وہ قلوب ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے اندر جو غرق ہیں لیکن کبھی کبھی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ویسے تو ان کے اوپر اللہ کی محبت غالب ہے اللہ کی محبت کو محبت سمجھتے ہیں اسی میں سرشار رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان پر انسانی اور بشری تقاضی غالب آ جاتے ہیں اور دنیا کی محبت کے اندر پیر ڈال دیتے ہیں ہارڈ ڈال بیٹھتے ہیں تو گویا کہ یہ چوتھے قسم کے قلوب ہیں تو یہ چار طرح کے قلوب اللہ نے دنیا کے در نازل کی ہیں اب جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم میں سے کس کا قلب ان میں سے کون سے قلب داخل ہے اسی پر کامیابی ہے کیونکہ جیسے ابلیس نے کہا تک یہ جو پوٹلی ہے ظاہر وہ گوش کا لوترا دل تھا کمالات ساری دل کے اندر رکھے گئے ہیں تبی تو خود نبی کریم صلی اللہ اللہ سلم کا ارشاد ہے انسان کے جسم میں گوش کا لوترا ہے جب وہ گوش کا لوترا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک اللہ کان کھول کے سن لو وہ یہ القلب وہ دل ہے گوئے کہ دل وہ اصل چیز ہے کہ جو دل جو ہے انسان کی جسم اور یہاں تک روح کا مرکز اور مدار یہ دل ہے دل اگر ٹھیک ہے تو سارے جسم جان ٹھیک ہے دل اگر خراب ہے تو سارے جسم جان خراب ہے ایک دور تھا کہ میڈیکل سائنس کے اندر یہ بحث چلتی تھی کہ انسان کی باڈی میں دماغ اصل ہے تو بعض اتبہ نے کہا تھا دماغ اصل ہے کوئی دماغ ہے حاضر ہے تو انسان کا دل چلتا ہے اور بعض نے کہا نہیں دل اصل ہے دل چلتا تو انسان کے جسم چلتا ہے لیکن آج میڈیکل سائنس اپنی جدید تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ دماغ اصل نہیں دل اصل ہے دل اگر زندہ رہتا تو انسان زندہ رہتا ہے دل اگر مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے جس کو ہارٹ فیل کہتے ہے ہارٹ فیل ہو گیا ہارٹ فیل یہ موت کا سبب نہیں ہے یہ موت کی دیفینیشن ہے کہ دل مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے تو ہارٹ فیل یہ موت کی دیفینیشن کہ موت کس کو کہتے دل کے مر جانے کو موت کہتے جسمانی طور پر دل مر گیا تو موت تاری ہو گئی روحانی طور پر دل مر گیا تو روحانی موت تاری ہو گئی اور فرمایا کہ دماغ اصل نہیں ہے دماغ اگر مر جات تو انسان قومے میں چلا جاتا ہے لیکن زندہ رہتا اس کا دل چلتا رہتا کیونکہ قومے میں دماغ مر گیا اسے تو عارفین نے لکھا ہے کہ دل اصل میں بادشاہ ہے اور دماغ وزیر ہے اصل بادشاہ ہے اور بادشاہ اگر گر جاتی ہے وزیر لیکن ساری سلطنت کو چلاتا وزیر ہے بادشاہ آقامات جاری کرتا ہے لیکن چلاتا وزیر ہے یہ وجہ کہ انسان کی جسمانی باڈی کے اندر دماغ سارے فیصلے کرتا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنا جھڑ سے دماغ کہ زیر وزیر ہے اور وزیر سارے امور سلطنت جو بادشاہ کا منشاہ اس کے مطابق چلاتا رہتا لیکن اگر بادشاہ مرتا ختم ہوتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے اصل دل نکلا تو جسمانی اتوار سے بھی دل اصل ہے اور روحانی اتوار سارے کمالات اسی دل میں رکھے ہیں اور آج ہم ہر چیز پر محنت کرتے ہیں ہماری سر کی ٹوپی صاف ہو ہمارے بدن کا کرتہ صاف ہو ہمارے جوتے صاف ہو ہماری گاڑی کی ونڈ سکرین صاف ہو ہمارا گھر صاف ہو ہر چیز صاف ہو لیکن دل جس صاف یعنی پیر شیخ عبدالقادل جلانی رحمت اللہ لے حضر غوث پاک فرماتے ہیں کہ انسان کتنا غافل ہے سر کی ٹوپی کو دھو کے صاف رکھتا ہے بدن کے کرتے کو دھو کے صاف رکھتا ہے جوتے کو دھو کے صاف رکھتا ہے جس کو صاف رکھنے کا حکم تھا یعنی دل اس دل کو صاف رکھنے کی اس کو کوئی فکر نہیں اور دل پر ہی تو اس کی نجات کے فیصلے ہونے تھے اس کی ظاہر کی صفائی یہ تو ایک سپورٹنگ اس کے لئے انصر تھا لیکن اصل تو فیصلہ دل پر تھا کہ دل کی حقیقت کیا ہے اسے تو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ تمہاری صورتوں اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے لیکن اللہ تبارک وطالعہ تمہاری دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں میں چھپی نیتوں کو دیکھتے آپ کتنی اچھے کپڑے پہن کے خوفز بن کے آکے نواز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں اللہ اس نیت سے گرا ہے یہ رکم جھکا کس نیت سے جھکا ہے قیام میں جو کھڑا کس نیت سے کھڑا ہے وہاں پر نظر ہے جب پتا چلا کہ دل کی اندر نیت تجھے ہے وہ اس کی بلکو صاف ہے اور مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے اب اللہ تبارک وطالعہ ایکسٹرا پوائنٹ دینے کے لیے اس کے کپڑے کو بھی دیکھتے ہیں اس کے بدن کو بھی دیکھتے ہیں اس کے صفائی کو دیکھتے ہیں اس کی خوشبوں کو دیکھتے ہیں اس کے بننے ٹھنے کو دیکھتے ہیں اب اس کے ایکسٹرا مارکس اس کو ملتے چلے جاتے ہیں لیکن اصل فیصلہ دل پر ہوتا اور آج انسان دل سے غافل دل پر نگاہ نہیں گھر سے نماز کے چلتا ہے ایک لمحے دل پر نگاہ ضرور ڈالو ہم کپڑوں بھی نگاہ ڈالتے ہیں شیشے میں کھڑے کھڑے ہوکے سب نے آپ کو سیٹ کرتے کوئی داگ دبا تو نہیں ہے دل پر نگاہ نہیں مجھے بیگم سے کہا بیگم کنگا دیجئے کنگا داڑی کنگا کرنا یہ بھی سنت ہے آپ داڑی کو کنگا کریں بالوں کو کنگا کریں بند سمر کے رہیں ساف ستر کیونکہ پاکیزہ اور ساف ستر دین یہ تو نبی پاک صلی اللہ سلم کا دین ہے اور آپ صلی اللہ سلم خود اس کا احتمام فرماتے تو کہا کہ بیگم کنگا دی نا تو بیگم نے پوچھا شیشہ بھی لاؤں سہرہ کنگا تو شیشہ کھام کریں شیشہ بھی لاؤں جب یہ سوال کہ تو اللہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر خاموش رہے کہا کہ ہاں شیشہ بھی لاؤں تو بیگم نے آکے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ توقف کیوں کی ہے یہ خاموش تھوڑی دیر کے لیے آپ کیوں ہوگئے آپ کہتے ہیں ہاں شیشہ لے آو یہ خاموش کیوں ہے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے جب میں نے تُسے کنگا مانگا تھا تو میں نے یہ نیت متین کی دی یا اللہ مجھے خود یہ میں نے نیت متین کر کے اب میں نے تُسے کنگے کا کہا لیکن جب تُنہے جھڑ سے سوال کہلے شیشہ بھی لاؤں تو میں نے شیشے کے حوالے سے کوئی نیت ہی متین نہیں کی تھی تو میں نے پہلے نیت متین کی کہ یا اللہ شیشہ میں دیکھنا چاہتا اس نیت سے تاکہ میں شیشے میں اپنا حال ہلیا دیکھ لوں کہ خود مجھے تو برا نہیں لگ رہا ہلیا اگر مجھے وہ برا بھدہ لگ رہا تو یقین سامنے والے کوئی بھدہ لگے گا اسے مجھے اپنا میک شور کر جانا چاہیے میں نے یہ نیت کی تاکہ اس میں بھی کس دوسرے کو عیزہ کو سامنے رکھ میں جب نیت متین کر لی پھر میں نے تجھے کہ یہاں شیشہ بھی لیا تو میں شیشہ لی اب بتائی آج صبح شام ہم شیشے دیکھتے ہیں کبھی سوچا اور نبی نے فرمایا کہ آئینہ دیکھو تو یہ دعا پر اللہ جیسے تُو نے میری صورت خوبصورت بنائی میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دی نظر وہ دل پہ یعنی اس میں بھی دل کہ کئی صورت کو دیکھ دھوکے میں پڑھ جانا کتنی خوبصورت ناک کیا میرا حال صورت کی قیمت ہی نفی ہو گئی اور فورا آپ اپنی صورت کی طرف چلے گئے اے اللہ جیسے تُو نے صورت خوبصورت بنائی ایسے میری صورت بھی خوبصورت بنا دے کیونکہ فیصلہ دل کی صورت پر ہونا ہے ہم صبح شام آئینہ دیکھتے کبھی دعا سوچی بھی اس لئے میں کہا کر تو آئینہ کو لکھ کر رکھ آئینہ دیکھ رہی دعا دیکھ وقت یاد آجائے اور اس کا احتمام کرتے چلے جاؤگے تو اللہ تمہارک وطالہ آپ کے قلب کی صورت کو صدورت کرتے چلے جاتے کیونکہ آپ صبح شام مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ صورت پر میں نازہ نہیں ہوں مجھے یا اللہ فکر اپنی صورت تو نے دی تیرا شکر یہ ہے میں شکر کرتا ہوں تیرے مہربانی ہے لیکن اصل فیصل ہے سیرت پہ یا اللہ میرے سیرت بھی اچھی کرتا جا تو دیکھیں نیت تو اللہ والے کیا فرماتے کہ میں نے آئینے کی نیت متین کی اس کے بعد آئین نہ مانگ تو آج ہم عبادت کر لیتے ہیں بڑی بڑی اخلاقیات اور معاشرت کے افواب کھول دیتے ہیں لیکن اندر کوئی نیت ہی نہیں ہوتی کوئی پوچھے آپ نے کس نیت سے کیا اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے آپ اللہ کی نیت تو ہیں لیکن نیت کو متین کرنے سے کیا ہوگا آپ کس عمل کے اندر خوبصورتی اور حد بندی پیدا ہو جائے گی آپ جب اس نیت سے چلتے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر آپ کی دل دماغ میں اللہ اچھایا ہوگا اور جب اللہ کے گھر میں آئیں گے تو ہم اللہ کے گھر میں آگئے ہیں اور اللہ ہر طرف سے مجھے دیکھ رہا ہے لہذا اسی عدب کے ساتھ مجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے اور داخل ہونے کے جو آداب بتایا تھے کہ سیدھا پاؤں پہلے تم میں اندر داخل کرنا ہے الٹا پاؤں باد میں داخل کرنا ہے اور یہ سارے آداب بجا لاتے ہوئے اور سر جھکا کے جب اللہ کے گھر میں پہنچیں گے تو اللہ سمجھے کہ واقعی یہ جس نیت سے چلا تھا اس پہ عمل کر کے دکھا رہا ہے تو فیصل نیت پر تبیو بابا بلے شاہ اللہ کے عارف ہیں وہ پنجابی میں شیر کہتے ہیں جے راب ملدہ ناتیاں دوتیاں تو ملدہ ڈڑو مچھی یعنی نانے دونے سے اگر خدا ملتا تو یہ مینڈک اور مشری جو ہر پانی میں ناتی ان کو خدا ملتا جے راب ملدہ ناتیاں ہوتے ہیں تو ملدہ ڈڑو مچھی جے راب ملدہ وچ مسی تی تو ملدہ چام چرٹھی اگر صرف مسجدوں میں آنے سے خدا ملتا تو چمگادریں ہمارے کہوں دیاتوں کی مسجدوں میں چمگادروں گھونسلے بنائے ہوتے ہیں تو ہر وقت مسجدوں میں رہتی ان کو خدا ملتا یعنی اللہ نائب اپنا خلیفہ ان کو بناتا دیرہ ملدہ وچ مسی تی صرف مسجد میں آنے سے خدا ملتا تو چام چرٹھی ان کو ملتا جے راب ملدہ جنگل بیلے تو ملدہ گوہ مچھی اگر جنگلوں میں نکل جانے سے خدا ملتا تو گائے بھینسوں کو ملتا جو جنگلوں مچھی جے راب ملدہ وچ مسی تی تی ملدہ چام چرٹھی جے راب ملدہ جنگل بیلے ملدہ گوہ وچ بلیا راب انہ نو ملدہ تی نیتا جینا دیا سچیاں جن کی نیتیں سچی ہیں اللہ تبارک وطال ان کو ملتا ہے کیونکہ آپ مسجد میں آرہے ہیں لیکھے کس نیت سے آئے ہیں آپ تو مسجد میں اس لیے آئے ہیں کہ یا فلان صاحب مسجد میں آئے ہیں کہ چلو یار ان سے ملنا میں نے وہ نماز میں پکڑے جائیں گے آپ اللہ کو ملنے تو نہیں آئے یہ تو اللہ کا گھر تھا اللہ کو ملنے کی نیت سے آتے اس کے زمن میں آپ کو دوست بھی مل جاتا آپ نے کہ یار فلان سے میں کاروباری بات کرنی ہے فلان مسجد میں چلو میں مسجد جا رہا آپ کی نیت پر فیصل ہو رہے ہیں تو دیکھو نیت مسجد میں آنے جانے پر فیصل ہوتے نجات کے تو پھر تو بہت آسان تھا لیکن نہیں نیت دیکھتا آپ مسجد میں آنے کو قبول کر کہ اپنا آپ تمہیں دے دے گا تو نیت پر فیصل تو پہلے قسم کے وہ قلوب ہیں کہ فرما کہ جو صرف اللہ کی محبت کو جانتے اللہ کی محبت کے غیر کو جانتی نہیں اور یہ وہ قلوب ہیں جن قلوب سے دو طرح کے عامال ظاہر ہوتے ہیں ایک علم اور دوسری اخلاق کیونکہ ان قلوب کو اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی دوسری محبت کا پتہ نہیں کہ وہ بھی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت کے دریا محبت میں یوں غر کرتے ہیں معرفت کے دریا سے اگر نکال دے تو مچھلی کی ترپتے ہیں اور راتوں کا انتظار کرتے ہیں دن کے صویروں سے بیچین ہو کر راتوں کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ رات کے ہندیروں کے اندر وہ ہوں گے اور ان کا خدا ہوگا اور اللہ کے سامنے دل کی مشیر تڑپے گی اور لا الہ اللہ کے نعرے لگا کر خدا کو راضی کریں گے یہ وہ قلوب ہیں ان قلوب سے جو عمال افعال اور اوصاف صادر ہوتے ہیں وہ علم اخلاق صادر ہوتے علم اخلاق کے عمال احوال صادر ہوتے ہیں ایک علم دوسری اخلاق کیونکہ انسان کا کمال یہ دو چیزیں ہیں ایک علم دوسری اخلاق انسان علم ہو اور علم اس کو کہتے کہ جس کے ذریعے سے یہ مملوک اپنے مالک کو پہچان لے یہ مرضوک اپنے رازی کا پتہ دھون لے یہ مخلوق اپنے مالک کو جاننے لگ جائے اس کو علم کہا جاتا ہے اگر ایسا علم ہے جس سے آپ اپنے مالک کو نہ پہچان سکیں اپنے رازی کا پتہ نہ دھون سکیں وہ علم نہیں وہ ہونر رہے جو آپ دعوت کی روٹی کا انتظام کر رہا ہے لیکن وہ علم سے آپ اپنے مالک اور خالی کو پہچان رہے ہیں اور اپنے اپنے اس رازی کو پہچان رہے ہیں جو اس مرضو کو روزی دیتا ہے گویا کہ بندے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دنوں کے اندر رزق کو علم یہ وہ علم ہے جو علوم نبوت کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام علم لے کے آئے تو انہوں نے یہی کہا یا قوم ابود اللہ اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو مالک من الہ غیرو جس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں توحید کا وہ سبق دے دیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو توحید کا سب اور خود سرکار دعا صلی اللہ سلم آئے انہوں بھی قوم کو کہا لا الہ اللہ تغفلحون تم لا اللہ اللہ کہہ دو اللہ اللہ کی سوا کوئی محبوب نہیں تو گوہ ہے کہ یہ کیفت ہو جاتی ہے توحید کے اس مقام پر فائض ہوتا تو وہ اللہ کی محبت کی محبت کو جانتا نہیں اور وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ لا محبوب الا اللہ اللہ کے سوا کوئی محبوب محبوب ہی نہیں تو یہ پہلے قسم کے جن کے علم و اخلاق کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت سے واقف نہیں ہے اور محبت ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق میں کسی ایساں محبت ہو جائے تو انسان کی شب و روز بدل جاتے ہیں تاریخ گواہ ہے مجنو مجنو اللیلہ اور مجنو کے قصے کون نہیں جانتا ہے اس کے عشق و محبت کی قصے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی داستان بنا دیا ہے آج تک اولیاء کاملین اس کی محبت کے قصے کو سامنے رکھے اللہ کی محبت کا راستہ دون لیتے ہیں ایسی سچی محبت اسے لیلہ کے ساتھ کر کے دکھائیں اور امام رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لیلہ کہ جس لیلہ کو مولا نے پیدا کیا جس لیلہ کو کشنی مولا نے عطا کی جس لیلہ کو سارے ظاہری باطنی کمالات مولا نے دیئے ہیں آج اس لیلہ کی محبت میں ہم مبتلا ہیں لیکن اس مولا جس سے وہ لیلہ پیدا کی اس کی محبت سے ہم غافل نظر آتے کمال مومن کا یہ ہے کہ اس لیلہ سے نگاہ آٹا کے اس مولا کی طرف جب بڑھ جاتا ہے اور مولا کی محبت میں اپنے آپ کو قروان کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اسی طرح زندہ جاویدہ کر دیتا ہے کہ جیسے مجنو کی داستانیں آج تک زندہ نظر آتی اور اس کی محبت تو ویسی ایک دنیا کی مخلوق سے محبت اس محبت کا عالم دیکھو ایک مرد میں امام حسن حسن بن علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہ چلے آ رہے ہیں سامنے سے مجنو آ گیا اس کا نام قیس تھا قیس اپنی دھن میں جا رہا ہے اللہ اللہ کی محبت میں تو اس میں امام حسن جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دست بردار ہو گیا تھی خلافت ان کے حق میں دے دی تھی تو واپس آ رہے تو اس راستے میں مل گیا تو کہا کہ قیس میں نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی ہے میں اپنی خلافت سے دست بردار ہو گیا ہوں جن کو خلافت ساہیتی تھی انہی کو دے دی میں نے یہ سننے کی بات جن کو خلافت ساہیتی تھی میں نے انہی کو دے دی ہے یہ بات کہی تو مجنو چلتا ہے سر اٹھایا پتہ کیا کہتا ہے امام خلافت ساہیتی تھی لیلہ کو تھی خلافت ساہیتی تھی لیلہ کو تھی اس کو کہتے محبت مطلب ہے کہ دنیا کی محبت میں ایسا منہمی کہے اس کو لیلہ کے لاؤں کو نظر ہی نہیں آتا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خلافت ان کو دے دی جن کو ساہیتی تھی تو فورا کہتا ہے کہ ساہیتی تو پھر لیلہ کو تھی اس پر حضرت امام حسن نے مسکرا کے فرمایا انتہ مجنون تو تو مجنو ہے پس وہ کہنا ایسا ہوا سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے ان کا کہنا ایسا قبول ہوا آج دنیا میں لوگ اس کا نام قیس بول گئے مجنو نام سے مشہور ہو گیا پوری دنیا مجنو کہتی ہے کہ لیلہ کی محبت میں مجنو ہو گیا ایک مرد میں نواز کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو سامنے سے گزر گیا وہ اپنی لیلہ کی عشق میں مدوش گزر گیا انہیں سلام پھر پکڑا بھائی بھائی دیکھو میں نماز پڑھا تو میرے سامنے سے نماز سے گزر گیا نماز کو خراب کیا کہتا ہے اچھا اوہ میں تو میں تو اللہ کی ایک مخلوق کی محبت میں مست اور دیوانہ تھا اللہ کی مخلوق یعنی لیلہ کی محبت مست اور دیوانہ تھا مجھے پتہ ہی نہیں دائے بھائی کیا ہو رہا ہے اور تو خالق کی محبت میں کیسا مست تھا تو خالق کی محبت میں ہو کے غیر کو دیکھ رہا ہے یعنی گویا کہ نماز میں تجھے غیر نظر آ رہا ہے تیری نگاہ دوسرے پہ ہے مزہ تو یہ تھا جب اس خالق کے سامنے کھڑا تو تیری نگاہ خالق پہ ہوتی تجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہاں کھڑا ہو تو گویا کہ اس نے گویا کہ اس نمازی کو بھی محبت عشق سکھا دیا کہ نماز یہ محبت عشق کا وہ عنوان ہے اس محبت عشق کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نماز کو نازل نہ کرتے تو واقعی اہل دل کہتے ہیں عارفین کے کلیجے پھڑ جاتے اللہ سے محبت کرنے والے مر جاتے وہ زنہ رہ رہ سکتے اللہ نے نماز ایک ایسی دولت عطا کر دی ہے کہ جتنے بھی عشق اور محبت کی جو کہ جلانیاں انسان کے قلب کے اندر پھوٹتی ہیں وہ اللہ وقبر کر کے نماز میں کھڑا ہو کر زار و قطار ہو جاتا ہے سجدے میں گر کے خدا کو مناتا ہے یہاں تک اس کی عشق کا جوش چاہ وہ موتدل ہو جاتا اگر نماز نہ ہوتی فرمایا عاشق مر جاتے کیونکہ ان کو اللہ سے عشق کے اظہار کے لیے کوئی عنوان ہی نہ ملتا لیکن نماز ایسی یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو اتنا عام کر دی اتنا عام کر دی کہ کائنات کی ہر مخلوق نماز پڑھتی کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جو نماز نہ پڑھتی ہو کیا تھا میں نے پہلی بھی ارز کیا تھا درختوں کو اللہ نے قیام دے دیا سارے درخت یہ عالم نبتات قیام کے اندر کھڑے اور گائے بھینس بکریوں کو اللہ نے رکو دے دیا یہ گائے ہر وقت رکو کے اندر کھڑی اور سجدے کے اندر سامب بچوں کےکڑے کو اللہ نے سجدہ دے دیا ہے وہ ہر وقت سجدے کے اندر ہے اور یہ پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم جمادات کو تشاوت دے دیا ہے کہ تشاوت میں انسان جب بیٹھتا ہے کہ نیچے کا گھیر زیادہ ہو تو اوپر کا کم ہوتا ہے پہاڑ بھی اسی طریقے سے اگر پوری سفیوں اور نمازیوں کو بنی ہو ایسے لگتے ہیں کہ پہاڑ کوئی حمالی کے سلسلے کھڑے ہیں اور پہاڑوں کے سلسلوں کو یوں دیکھیں ایسے لگتے ہیں کہ وہ تشاوت کے اندر بیٹھے ہیں تو گوہ ہے کہ تشاوت پہاڑوں کے اندر تقسیم کر دیا اور پھر ذکر و اذکار تصبیحات جو ہم کرتے ہیں یہ ملائکہ کے اندر تقسیم کر دیا ملائکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی ذکر و اذکار تصبیحات کر رہے ہیں اور دعا اللہ تبارک و تعالی جنت دوزک کے اندر تقسیم کر دی کیونکہ جنتیں دعا کرتے ہیں اللہ تیرے نیک بلدے کب آئے گئے ہم اپنی نعمتوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں گی دعائیں کریں اور جہنم دعا کرتے گئے اللہ مجھے پناہ میں رکھ یہ تیرے عذاب کہ میں خود پناہ مانگتی ہوں اور جو لوگ اس کے اندر آئیں گے یا اللہ ان کو پناہ میں رکھ ان کا کیا حال ہوگا تو یہ دعا کا جو عنوان تھا وہ جنت دوزک کے اندر تقسیم کر دیا تو اور پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نماز کو تقسیم کر دیا کوئی بھی جانور عالم نباتات ہو عالم جمہدات ہو عالم مادنیات ہو عالم ملائک عرض و سماوات ہو سب کے سب نماز کے کسی اور کسی رکن کے کھڑے ہیں انسان کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے سب کا سردار و خلاصہ بنایا ہے کائنات کا اللہ نے ساری کے ساری نماز کٹی کر گیا اکیلے انسان کو عطا کر دی انسان کو رکو بھی دے دیا قیام بھی دے دیا سجدہ بھی دے دیا تشہود بھی دے دیا ذکر و ازگار تصویحات بھی دے دی گوہ کہ ساری کے ساری نماز جو کائنات میں پھیلی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی جمع کر کے انسان کو عطا کر دی یہ نماز وہ دولت ہے تب ہی تو نماز نہ امیر کو ماف ہے نہ غریب کو ماف ہے نہ کمزور کو ماف ہے نہ طاقتور کو ماف ہے نہ مریض کو ماف ہے نہ صدمند کو ماف ہے نہ عورت کو ماف ہے نہ مرد کو ماف ہے گوہ ہے کہ ہر ایک پر نماز ہے لیکن باقی ساری باتیں مشروط ہیں مالدار اگر ہے تو آپ پر زکاة فرض ہے ورنہ غریب پر زکاة ہی نہیں مال نگر ہیں آپ پر حج فرض ہے ورنہ آپ پر حجی فرض نہیں ہے اصیت مزد وطمانہ ہیں آپ پر روزہ فرض ہے ورنہ آپ پر روزہ فرض نہیں ہے دیکھو باقی چار بڑی عبادتیں تو مائنس ہو گئیں وہ تو مشروط عبادتیں مخصوص لوگوں کے لیے ہیں اصل جو عبادتیں تو وہ نماز کی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تبارک وطالعہ نے کسی فرد کو کسی حال میں معاف نہیں کیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھ لو اور لیٹھ کے پڑھ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لو لیکن ہر حال میں اللہ کی نماز پڑھنا کیونکہ نماز ہی تمہاری عشق و محبت کا اظہار ہے اگر تم عشق و محبت کا اظہار نہیں کر پاؤ گے تو وہ وقت آئے گا تمہارے قلیجے پڑھ جائیں گے تم اپنے محبوب کو کچھ پکارنے کے عنوان چاہو گے تمہارے پر کوئی عنوان نہیں ہوگا تو عشقوں کے قلیجے پڑھ جائیں گے اللہ نے اسرے نماز ہر حال میں ہم پر فرض کر دی اس روح قرآن میں کہا دی فابدربک حتیات یا کر یقین کیا بندے اپنے رب کی تو عبادت کرتا رہے عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے یعنی موت تک کا وظیفہ ہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے لیکن تیری عبادت نہیں چھوٹنی جائے تو یہ پہلے قسم کے قلوب وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت کو جانتے ہی نہیں ہیں حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں اللہ کے خلیل ہیں اللہ سے محبت ہے بکریاں چرا رہے ہیں ایک شخص پاس سے گزرا اور وہ یہ تصویح پڑھ رہا ہے سبحانہ ذی الملک والمالکوت سبحانہ ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والجبرود پاکے وہ ذات جو زمینوں کا بھی بادشاہ ہے جو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے جو عزت والا بھی ہے جو قدرت والا بھی ہے جو دبزم والا بھی ہے جو کبریائی والا بھی ہے سبحانہ ذی الملک والمالکوت سبحانہ ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والجبرود کیا بھی یہ دعا سنی تو آپ رکھیں کہا بھائی رکھ رکھ کتنی خوبصورتی سے تُو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے میرے محبوب کی شان تو نے کتنی خوبصورت سے بیان کی ہے سارے ایک دفعہ اور بیان کر ایک دفعہ اور سنا کہا کہ نہیں اب پیسے لگیں گے اب فری نہیں ہوگا پہلے فری میں سنا دی سودہ دکھانے کے لیے کہ شورکن میں سامنے فری چیزیں پڑی ہوتی ہیں ہار لگا لو خرید نہیں ہے تا پیسہ اب نہیں کہا کہ ہاں میں دوں گا تمہیں کیا کیمت دوں کہا کہ کیا دے گا تو کہا کہ میں اپنے آدھا ریور بکریوں کا دے دوں گا کہا گا ٹھیک سبحانہ ذو العزتی والعظمتی والحیبتی والقدرتی والجابرون جب یہ پڑھا نیاحال ہو گئے زارو قطار ہو گئے کہا کہ اللہ کے بطے ایک دفعہ اور پڑھ دے تو نے میرے محبوب کا نام کتنی شان اور خوبصورتی ساتھ لیا ہے ایک دفعہ اور پڑھ ظاہر عشق و محبت ہوتا ہے تو انسان پر سننا چاہتا ہے نا اب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو کانوں پر لگی ہو میں کہا کر تو کبھی کبھی ہیڈفون لگا کے بس کمرہ بند کر کے آنکھیں بند کر صرف قرآن سنا بھی کرو سنا بھی کرو کیونکہ بس حوق تو سننے کا سوا پڑھنے سے زیادہ لکھا جاتا ہے کیونکہ پڑھنے میں امام غزالی فرماتے ہیں تو الفاظ کی درستگی تجوید کی درستگی آواز کا زیرو بم اس میں لگ جاتے ہو توجہ بڑھتی ہے اس توجہ بڑھنے سے عجر کم ہو جاتا ہے لیکن جب تم سنتے ہو تو سوائے خدا کے تمہارے دل و دماغ کے کوئی نہیں ہوتا جب تم سنتے ہو تو یہ سوچتے ہو کہ آسمانوں کے مالک کا کلام زمینوں کے خالی کا کلام عرض و سماوات کے مالک کا کلام یہ سوچ کے ہر مالک کی شان کے اندر تم منامک ہوتے چلے جاتے ہو یہ جو انہمہاک اور یہ اخلاص ہے اللہ تمہارک و تعالی اس پر تمہارا عجر بڑھاتے رہتی اسے ایک گھنٹہ بند کر کے سنو سوشل میڈیا اس کے ہر طرح کے فوائدم اٹھاتے جائز نہ جائز لیکن یہ بھی کر کے دیکھو اپنی بلوٹوٹ لگا لیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیس منٹ آدھے گھنٹے سے کم کرنا تو ویسی بے وفائی کی بات آدھا گھنٹہ سنیں گے صرف سنیں اب تو آپ کو پتا ہے کہ معاشر پوری دنیا کے اندر ایسے ایسے قور رہا اللہ نے ان کو ایسی توفیق دی کتنی خوبصوصی کلام پڑھ رہے ہیں سنیں وہ سننے پر آپ کے قلب پر کیا حصر ہوگا آپ حیران ہوگا تو سننے سے وہ اللہ کی محبت آپ کے قلب کے اندر اترتی جائے گی اور جن کے دل میں اتری بھی ہے وہ جب سنتے ہیں تو ادنی حال ہو جاتے ہیں آپ پیسے باہر ہو جاتے ہیں وہی حال ابراہیم خلیل اللہ کا تھا کہا کہ بھائی ایک دفعہ سنا انہیں پھر سنایا اور کہا آپ کیا دو گئے کہا باقی آدھا ریور دوں گا باقی آدھا بھی دے دیا اب اتنا لطفہ ہے کہا کہ یار ایک دفعہ اور سنا دے آج تو سنے کیونکہ بس سن کر جو مزہ آتا وہ کہہ کے نہیں آتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابن مسعود آؤ بیٹھو میرے ساتھ مجھے قرآن سناو کہا کہ یار سلاللہ میں آپ کو قرآن سناو قرآن تو آپ پر نازل ہو ہے میں کہا کہ نہیں آج میرا دل چاہتا ہے میں سنوں قرآن میرے کان قرآن سنے سننے کو جی چاہتا ہے تو سنا میں سنوں دیکھو نبی جو خود صاحب قرآن ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ سنا کیونکہ سنانے کا اپنا ایک لطف ہے وہ لطف لینا چاہتا ہوں مجھے سنا اب جب ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوئی کا پھر سنا انہیں کہا اب تیرے پاس تو کچھ ہینی دینے کو ایک ریوڑ تھا بکریوں کا آدھا تُو نے ایک دفعہ دیا آدھا دوسری دفعہ دیا اس کے بعد رائی نہیں ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا کہ اللہ کے بندے اب میں اپنا آپ تجھے دے دوں گا تاکہ تیری بکریوں کے ریوڑوں کی خدمت کروں اللہ اکبر میں ان بکریوں کا چرواہ بن جاؤں گا میں اپنا آپ تجھے دے دوں گا اب یہی رہ گیا جسم و جان دے دوں گا تاکہ بکریے چراہوں تو پھر سنا دے انہیں پھر سنا دیا جب پھر سنایا تو ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہوئے تو اس نے کہا کہ اے ابن عبداللہ تو اللہ کا خلیل ہے تجھے یہ ریوڑ مبارک تیری جسم و جان مبارک میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا تو میرے اس خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہے جا اس کے سامنے میرا نام پکار پھر دیکھو میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے آج ہمیں اللہ کے نام کی قیمت بھی پتا نہیں اللہ کی نام کی قیمت ہم پاجے سمجھ جائیں اللہ ہمیں قیمتوں والا کر دے گا اللہ کی نام کی قیمت ہم خبر نہیں ہیں اللہ کے نام پہ اگر کو مانگتا ہے ہم جیب میں سے وہ نوٹ نکال گئے دیتے ہیں جو سب سے مریل ہوتا ہے یا کی کھولتے ہیں یہ مریل نوٹ ہے دے دو فقیر نہیں حدیث میں آتا ہے جب کسی غریب کو تم صدقہ دیتے ہو اس غریب کے ایک ہاتھ پر جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے آپ یہ سوچیں کہ میں نے یہ جو نوٹ دیا ہے پہلے میرے اللہ کے ہاتھ میں جائے گا جس اللہ نے مجھے یہ عطا کیا اور میں مریل نوٹ نکال کے اس کو دے رہا ہوں اللہ کے ہاتھ میں جائے گا اللہ میرے بارے میں کیا میری کیا کریڈی بیلڈری بنے گی کہ یار کتنا بے وفا ہے تمہارا اببہ تمہیں کہ بیٹا دس ڈالر دینا آپ اس میں سے سب سے مریل نوٹ نکال کے دیں گے نہیں آپ اچھا نکال کے دیں گے کیونکہ اببہ کان مڑھوڑے گا کمبخت نالیک یہ گندہ سا نوٹ ہو جی دیا میرا کھاتا ہے میرا پیتا میں نے یہ پالا پوسا کیونکہ جب ربہ کی باری آتی ہے تو ربہ تو بولتا نہیں ہے ربہ تو امتحان لیتا ہمارے عشق و وفا کا کہ دنیا میں کرتے کیا ہیں ربہ خاموش نظارہ دیکھتا ہے آپ ربہ کو مریل نوٹ دیتے اللہ حدیث میں آتا ہے عزیز صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹے اپنے درم و دنانیر کو دھو رہی ہیں درم و دنانیر دنانیر کہتے ہیں سونے کے سکے اور درم کہتے ہیں چاندی کے سکوں ان کو دھو رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ یہ کیا کر رہی ہو کہا کہ میں ان سکوں کو دھو رہی ہوں کہا کہ کیوں دھو رہی ہو کہا کہ میں اس لئے دھو رہی ہوں کہ میں نے جب سے وہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب کسی غریب کو صدقہ دیا جاتا ہے تو وہ پیسہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو میں ان کو دھوکے پاک صاحب شفاف کر رہی ہوں تاکہ میرے محبوب کی ہاتھ میں پاک صاحب پیسہ جائے آج یہ حالت ہے تو اللہ کا نام جب اللہ کے نام پہ کوئی چیز مانگے تو پھر سوچو گھر جانتے ہیں کیا ہے ہم دیکھتے ہیں یار یہ روٹیاں یہ دے دو ذرا سوکی سے روٹی نکالو سالن یار یہ کڑائی گوشت رہے ہیں تو یہ ساگ پڑا ہے ساگ اس کے اوپر ڈالو یار دے دو یار ساگ لے پہ یہ ہوتا ہے دنیا میں اللہ دیکھ رہے ہیں کل آخر میں خیمتیں اسی حساب سے لگیں گی اسے اللہ کے نام پہ مانگا ہے لہذا کڑائی گوشت میں سے کوئی بات نہیں ڈیٹ چمچ ڈال کے اس کو اچھی روٹی جو سب سے اچھی نرم وہ دو جب یہ دو گے تو اللہ تبارک وطالعہ کے دیکھو یہ دے میرے نام کی قدر کی ہے میرے نام کی جب قدر کی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ پھر ہماری قدر کہاں سے کہاں پہنچا دے گا ابن عدم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرد بچ چلے جا رہے ہیں ایک کاغذ کا ٹوڑا دیکھا کاغذ کا ٹوڑا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اور یہ مصر کے بہت بڑے ولی اور محدث گزریں چند دوست تھے جوانی کا زمانہ تھا تو کسی جب کوئی کھدائی کی تو کچھ خزانہ نکلا کیونکہ پہلے زمانے میں بینک تو تھے نہیں زمینوں میں لوگ دفناتے تھے اور دفنایا کسی جب کا مرگ مرا گیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا اب جب سونا نکلا اب جب سونا نکلا تو انہوں سب دوستوں نے نکالا پانچ دوست تھے انہوں نکالا اس کو تو اس کے اندر ایک ایسی تختی نکلی جس کے اوپر لکھا با تھا اللہ اللہ لکھا با تھا ایک ٹکڑا تھا کاغذ کا اور باقی سونے کی بسکٹ ہیں سونے کی دیگ پوری نکلی اب دوستوں نے کہا اب پانچ حصے کرنے اس کے تو زنون مصری اس پر نوجوان تھے اب دیکھو اللہ تبارک وطالعہ جب اپنا بناتا ہے تو راستہ بھی بنا دیتا ہے اس راستے پر انسان روڑکنا شروع ہو جاتا ہے اب اپنا بنانا تھا اسباب بنانے تھے تو انہوں نے کہا کہ تقسیم سے پہلے ایک بات سنو کہ کیا یار یہ کاغذ پر جو اللہ لکھا وہ ہے یار یہ مجھے دے دو مجھے باقی حصہ مجھے کچھ نہیں آپ تقسیم کر لی کہ دلو یار یہ تو بڑی سستہ سوڑا چاری سے رہ گئے انہوں وہ دے دیا انہوں نے جیب میں ڈال لیا کہ بس مجھے یار یہ بند دے دو باقی آپ خود کر لو اب اس سارا سونا تقسیم کر لیا انہوں نے گھر چلے گئے رات کو جب سوئے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ تجھے بشارت ہے تو انہیں اللہ کے نام کا انتخاب کیا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تجھے انتخاب کر لیا اب پورے عالم میں تیرا وہ ڈنکا بجے گا کہ دنیا قسم فیض کرنے کے پورے عالم سے تیرے پاس آئے گی اس لئے اللہ نے تجھے چل لیا اپنے نام کی سر بلندی کے لیے جیسے تُو نے اللہ کے نام کو عزت دی ہے اللہ نے تیرے عزت پورے عالم میں پھیلا دی اتنے بڑے محدث و فقی بنے ہیں کہ وقت کا ایک شخص وہ وقت کے اولیاء اللہ کے پاس جا کر ایک امتحان لینے گیا ٹیسٹ وہ کیا امتحان یہ جا کے پوچھا حضرت اگر آپ کو پتا چلے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے آپ کیا عامال کریں گے تو اس کے ذہن میں تھا کہ جب آخری دن پتا چلے گا تو خاص عامال ہوں گے جو کریں گے انہوں نے کہا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا توبہ کروں گا وغیر وغیر دوسرے کے پاس تیزے تو مصر کے بڑے بڑے اولیاء اللہ محدثین کے پاس گیا آئی سب نے اپنے اپنے عامال پر اسے نوٹ کر لیے اچھے اچھے سارے عامال نوٹ کر لوں گا اس پر عمل کروں گا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتا چلے کہ آج زندگی کا آخری دن ہے آپ کون سے اچھے اچھے عامال کریں گے حضرت فرمایا کہ جو میں عامال کر رہا وہی کروں گا کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور کہا نہیں نہیں حضرت آپ سمجھے نہیں یا میں آپ کو سمجھا نہیں سکا یہ بھی ایک معاشر کا طریقہ ہم کہتے ہیں جی آپ سمجھے نہیں یہ نہ کوئی یہ بھی عدب سوری میں آپ کو سمجھا نہیں سکا اپنے اوپر لو یہ بھی عدب معاشر اخلاقیات ہیں کہ سوری میں آپ کو سمجھا نہیں سکا میں کور طرح سمجھا تو پھر سمجھائے یہ نہیں کہا جی آپ سمجھے نہیں تو آپ اس کی سمجھ کو ناقص کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کو گوارہ نہیں یہ بھی اخلاقیات کے خلاف تاکہ اصل میں آپ کو سمجھا نہیں سکا وہ اگر آخری دن آپ کا پتہ کہ اب اس کے بعد موت ہے تو آپ کون سے ایسے عامال کریں گے اچھے اچھے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں وہی عامال کروں کو بھی کرتا آ رہا ہوں کہا کہ لیکن حضرت وہ تو ہر آدمی نے کہا یہ کریں گے وہ کریں گے تو آپ کو کیا فرمایا یہ سننے کی بات کہا کہ بیٹا میں پہلے دن سے یہ سوچ کے ہر عمل کرتا ہوں کہ آج میری زندگی کا آخری دی اب مزید گنجائشی نہیں ہے کہ میں اس کے اندر کوئی ایڈ کروں میں پہلے دن سے یہ عامال یہ سوچ کے کرتا ہوں آج میری زندگی کا آخری دی آج میں سجدے میں گرا ہوں اگلے سجدے کی توفیق ہے یا نہیں اس سجدے کے بعد خدا کے پاس جاؤں اگلا سانس بلوں گا یا نہیں میں ہر لمحہ ہی سوچ کے کرتا ہوں تو اس مزید عامال کی کوئی گنجائشی نہیں ہے جس میں ایڈ کر سکو اس مقام پہ پھر اللہ نے ان کو پہنچا ہے حضرت زنون مصر اللہ کے نام کو عزت دی اللہ تبارک و تعالی نے کہاں سے کہاں پہنچا دی تو حقیقت یہ ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی کے نام کو انسان عزت دیتا ہے اسی نکتہ نظر سے دیکھتا ہے کہ میرے محبوب نے یہ کہاں ہے میرے محبوب کا عمر ہے میرا محبوب یہ چاہتا ہے پھر اس محبت میں سرشار ہو کر پھر محبوب پہ ہاتھ رکھتا ہے تو حقیقت یہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہی قلوب میں ہمیں شامل کرے کہ جو قلوب جو ہے علم و اخلاق جن سے صادر ہوتے ہیں اور یہ وہ عامال و اعصاف ظاہر ہوتے ہیں کہ جس میں دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں بھی نفعی نفع ہے کوئی علم و اخلاق کا دنیا میں بھی نفع ہے اور آخرت میں بھی نفع ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے اندر بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے دو شوہروں مجھے ایک فوت ہو گیا ہے اب دوسری شادی کر لی اب آخرت میں یہ عورت کس کو ملے گی تو بظاہر کوئی علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں دوسری کو ملے گی بعض کہتے ہیں نہیں پہلے کو ملے گی بعض کہتے ہیں وہ اختیار دیا جائے گا عورت کو ان میں سے کس کو لے لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ام سلمہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی تم اختیار کر لو تو وہ کہنے لگی کہ تو بیوی کس کو اختیار کرے گی کہا کہ اس کو اختیار کرے گی جو دونوں میں زیادہ با اخلاق ہوگا جس کے اخلاق حسنہ ہوں گے اپنی بیوی کے ساتھ فرمایا اس کو اختیار کریں اس کو اختیار کریں جو زیادہ اخلاق با اخلاق ہوگا بیوی کے ساتھ اور اس کے بعد نبی فرمایا اے امی سلمہ آخرت کے درجوں کی بلندیاں اخلاق والے لے گئے جن کے اخلاق حسنہ ہیں اخلاق جن کے عمدہ ہیں آخرت کی بلندیاں وہ لے گئے باقی پیچھے رہ گئے اس لئے نبی نے خود فرمایا سب قیامت سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا وہ سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا اور آج ہم اخلاقیات کو جانتے ہی نہیں ہیں عبادات سے تو واقع ہیں نہ سجدہ اچھا کر لیا رکو اچھا کر لیا ذکر اچھا کر لیا کپڑے اچھی ٹوپی پگڑی اچھی باندھ لی اخلاقیات کیا ہیں سیدھے ہم وہ کسی سے بات رہیں کسی کو یہ کافر گزر جا رہے ہیں ہم تو ویسے کافروں کے ملک میں رہتے ہیں ہم ہستے ہی ہیں یہ کوئی جنہوں میں جائیں گے یہ یہ یہودیس ہے جنہوں میں جائیں گے ہندو کافر جنہ تم نے کونسا سیچوکی جنت کا لے لیا بھائی ابھی تو مرے نہیں ہیں ایمان پہ موت آئے گی کے نہیں آئے گی اسے حضرت عقی ملومت تھانی ورحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ اجب نہ کرو یہ سوچو کہ انجام کیا ہوگا ہو سکتا میں ایمان پہ نہ مرسکوں اور وہ یہ کافر ایمان پہ مر جائے تم اس سے بہتر ہو گیا اس سے یہ فیصلے کی جائے نہیں ہاں اپنے آپ کو جب سوالنے کی فکر ہوتی ہے جب اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو جب درست کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو بلندی آتا کر دے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانان الحمدللہ بالعالمین